اسلام علیکم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں وقاس ولانا وزیر آزم سابق وزیر آزم نواز شریف کی صحت کے حوالے سے آج بھی زیر بحث رہا ہے سارا دن ان کی صحت کے حوالے سے ریپورٹس آتی رہی ہیں ان کے پلیلرز جو کہ گھرتے ہیں پھر بڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی تشویش کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے ہیں آج اسلامباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہے وہ ملتوی ہوگی لیکن لاہور ہائی کورٹ سے سابق وزیر آزم کو ایک جو ہے وہ ریلیف ملا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی سماعت ہونی ہے وہ بھی ملتوی ہوگی ہے لیکن ایکزیکٹ اس وقت نواز شیف صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں سابرسیز ہسپیٹل میں زیر علاج سابق وزیر آزم نواز شیف کے خون کے دھبے یعنی کہ بلیڈنگ سپورٹس بھڑنا شروع ہو گئے ہیں جو اس سے کچھ دیر پہلے بتایا جا رہا تھا کہ ان کے بلیڈنگ سپورٹ ان کے باڈی کے اوپر یعنی جسم کے اوپر لال دھبے جو ہے وہ آنا شروع ہو رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی لیکن اب وہ بھرنا شروع ہو گئے ہیں لیکن شگر اور بلیڈ پریشن کنٹرول نہیں ہو رہا ہسپیٹل زرائے نے بتایا ہے کہ نواز شیف کا بلیڈ پریشن ایک سو پچاس بائی نائنٹی ہے یعنی ایک سو پچاس اور اوپر کا ایک سو پچاس اور نیچے نوے ہے جبکہ نارمل بلیڈ پریشن ایک سو بیس بٹا اسی ہونا چاہیے ہوتا ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے بتایا کہ نواز شیف کی رینڈم شگر تین سو بہتر ہے جبکہ نارمل دو سے نیچے ہوتی ہے زرائے کے مطابق میڈیکل بورڈ نے ٹروپ ٹی اور ٹروپ آئے ٹیس سمیت کارڈک انزائم کے ٹیسٹ تجویز کر دی ہیں میڈیکل بورڈ نے مزید بیماریوں کی تشکیز کے لیے آر اے فیکٹر اے ان اے انٹی ڈی ایس ڈی سمیت سی بی سی ٹیسٹ تجویز کیے ہیں زرائے کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشن اور شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے نواز شیف کو عدویات شروع کروا دی گئی ہیں ہسپیٹل زرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شیف کے ایک بار پھر پلیڈ لٹس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے زرائے کا کہنا ہے کہ نواز شیف کے پلیڈ لٹس اب بائیس ہزار تک پہنچ چکے ہیں دن کے ٹائم یہ خاصے نیچے گئے تھے پھر بڑے تھے پھر کم ہو اور اب پھر بائیس ہزار تک پہنچ چکے ہیں جبکہ ان کا بون میرو فنکشنل ٹیسٹ پہلے نارمل آ چکا ہے آج ہائی کوٹ میں لہور ہائی کوٹ میں سمات ہوئی جہاں پر نواز شیف کو ریلیف ملا نواز شیف کی سمات کے حوالے سے بتانے سے پہلے آپ کو بتا دیں ایک اس سے پہلے جو نواز شیف کے سارے لوگ ہیں پاکستان مسلمی گنون کے وہ اس حوالے سے شکر بھی ادا کر رہے تھے اور ساتھ جو نیچ سمات ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر العزیزیہ کے حوالے سے اس کا انتظار کیا جائے گا لہور ہائی کوٹ میں چودری شکر ملز کیس میں سابق وزیر آزم اور پاکستان مسلمی گنون کے تاہیات قائد نواز شیف کی طبی بنیادوں پر درخواست زمانت منظور کر لی ہے عدالت آلیہ کے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچنے مسلمی گنون کے صدر شہباز شیف کی جانب سے سابق وزیر آزم نواز شیف کی چوہدری شگر ملز کیس میں قومی احتساب بیورو یعنی کے نیب کی حراست سے طبی بنیادوں پر رہائی کے لیے دائر درخواست پر سمات کی اور اس حوالے سے عدالت نے آج ہونے والی طویل سمات کے بعد مختصر فیصلہ سنایا جس میں کہا گیا کہ سابق وزیر آزم نواز شیف اس کیس میں ایک کروڑ روپے کے دو زمانتی میں چل کے جمع کروائے اگرچہ درخواست کے منظور ہونے کے بعد نواز شیف نیب کی حراست سے تو رہا ہو جائیں گے لیکن ان کی جیل سے اس وقت تک بازابیتہ طور پر رہائی ممکن نہیں جب تک اسلامباد ہائی کورٹ الازیزیہ کیس میں ان کی سزا معتل کر کے ان کی زمانت منظور نہیں کرتی اسی حوالے سے پاکستان مسلمی قنون کی راہنما سائرہ افضل تارہ صاحبہ موجود ہے بہت شکریہ میڈم سائر صاحب کس طرح آج جس طرح ریلیف ملا ہے نواز شیف صاحب کو وہ اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے پلیئر لیٹس ایک دفعہ پھر بائیس ہزار تک پہنچے ہیں اور جو خون کے دبے تھے ان کی باڈی کے اوپر وہ بھی نارملائز ہونا شروع ہو گئے ہیں اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے اگر آپ کو انفرمیشن میری ہو ہاؤسپیٹل سے دیکھیں گی پوزیشن تو وہی ہے کہ تھوڑا سا وہ ہوئے ہیں سٹیبل اور ان کے لیکن وہی ہے اور اللہ کرے کہ ڈاکٹرز جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کی جو تھوڑی بہت ڈائیگنوزز ہو گئے ہیں اور اب جو دبائی شروع کریں گے اس سے فرق پڑے گا اللہ کرے لیکن ظاہر ہے مطلب ان کی چیزیں ملٹیپل چیزیں ہیں ان کو اور ایک ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے سرویسز ہاؤسپیٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں کوئی بھی ہارٹ کا یونٹ نہیں ہے اور جو ابھی آپ نے ذکر کیا اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامباد میں آج جو صاحب گئے تھے وہ بورڈ میں شامل ہی نہیں ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ بیٹری آ رہی ہے جو سرویسز ہاؤسپیٹل کے ایم ایس ہے ڈاکٹر سلیم ہاں وہ اصل میں بورڈ کے ممبر ہی نہیں ہیں اچھا اور میری اطلاع کے مطابق شہر وہ چھٹی پہ تھے لیکن بہرحل آپ دیکھیں نا کہ جنہوں نے لاہور میں ایک ہی ریپورٹ ایک ہی بیماری ایک ہی مریض کی لاہور والے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اسلامباد والے کچھ اور کہہ رہے ہیں اچھا لاہور میں ان کو ملی نا ریلیس ملی کیونکہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وقت کی جو اس طرح ہے وہ اس طرح ہے اس میں ڈیفرنٹ کیس ہے یہاں پر نیپ کی حراست میں ہے وہاں پر نواز شریف کنوکٹڈ ہے آپ میری بات ہی نہیں سمجھے میڈیکل کنڈیشن تو نہیں نا بدلتی جی مطلب آپ پہ ایزام کوئی بھی ہو آپ کنوکٹڈ ہوں آپ ایکیوزڈ ہوں لیکن جو ایک شخص کی میڈیکل کنڈیشن ہے اس سے تو اس چیز کا کوئی تعلق نہیں نا جی میرا کہنے کا مطلب ہے یہاں بھی جو ان کو ملا ہے ریلیس وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ملا ہے اور آپ اس کی بات ہے اب حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اب وزیراعظم صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو ایسی بند کرتے تھے جنہوں نے گھر کا کھانا بند کیا مجھے یہ بتائیں کہ جو سٹریس ان کو ملا اور آج تک ان کی بیماری کا مزاک اڑایا گیا اب یہ کہتے ہیں ایک بھی آتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سارے کے باوجود تابینہ میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مزاک اڑا رہے ہیں لیکن میرے خیال میں اللہ بہتر کرے انشاءاللہ تعالی دیکھیں اس سے اچھی بات اور کیا ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت بہتر ہو جائے باکی لاہور میں جو بھی ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں ہمیں وہ بہت محنت سے کر رہے ہیں اور بڑا وہ ان کا کنسرن ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے حالات میں اسی طرح ہی بیہیو کرنا چاہیے ابھی میں نا ایک ٹی وی پہ کسی پروگرام میں کلپ دکھا رہی تھے کہ جب عمران خان صاحب گرے تھے اور میاں نواز شریف ان کو چوکت خانم پوچھنے گئے اور ان کی کیا سپیرٹ تھی انہوں نے کہا میں اپنی ایک دن کی کیمپین منسوخ کرتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا اور دوسری طرف آپ دیکھیں یہ دنیا میں کہیں گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہم نے ان کو ہوتلوں میں نہیں بھیجے ہم نے جیلوں میں بھیجے تو مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہم ماننے یا نہ ماننے نا وہ سیاسی کہہ دی ہیں نہ وہ کوئی کرمینل ہیں نہ وہ کوئی ٹیررسٹ ہیں اور آپ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے ہیں دو ہزر تیرہ کی یہ ایکزیمپل اچھی ہے آیادت کرنا یہ ہمارے ایمان میں بھی ہے اسلام میں بھی ہے آیادت کرنی چاہیے لیکن جب نواز شریف صاحب گئے تھے اس صورتحال کا آج کی صورتحال میں مختلف تناظر نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کورس سے کنوکٹ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کے اوپر ایک اور کیس میں حراست میں ہیں سابق ان کے وہ وزیر آزم رہ چکے ہیں اور امران خان کی جد و جہد کے ذریعے گئے ہیں وہ تو ایک جلسے کے دوران گرے تھے تو یہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے البتہ جانا چاہیے آیادت کے لیے لیکن اگر اس پر اس کو اپلائے کرنا ہے تو یہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے دیکھیں میرا یہ کنسرن ہے کہ یہ جو کنوکشن ہے نا عرشد ملک صاحب کی ویڈیو کے بعد اور اجاز شاہ کے انٹرویو کے بعد کیا یہ کنوکشن کی کوئی سٹینڈنگ رہ جاتی ہے مطلب امران خان صاحب کی کبینہ کا وزیر کہہ رہا ہے کہ خان اگر نواز شریف فلان بندے کی بات مان لیتے تو آج وزیر آزم ہوتے سو یہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کرپشن کی وجہ سے نہیں گئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب سیاست میں روایات میں یہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے میں دیکھتی ہوں نا کل ان کا امران خان صاحب کے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو مجرم ہیں ان میں سے کسی کو کچھ کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں جاتے یہ وہ چیزیں ہیں نا امران خان جاتے ہیں مطلب آپ کوئی مطلب جیسٹر کے طور پہ آپ کسی اور کوئی کہہ دیتے ہیں آپ اپنے وزیروں کے ہی مو بند کر لیں کہ وہ اس موقع پہ بھی اس طرح کے غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات بان کریں یہ تو انہوں نے پرسو کہا تھا نہیں وہ کہا کیا تھا وہ خود کہتے ہیں مطلب وہ خود سیمینار میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی اسیمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جس شخص کو یہ نہیں اندازہ کہ پورا ملک داؤ پہ لگاوے آزادی مارچ ہو رہا ہے پورا پاکستانی کنسرنڈ ہے اور وزیر اعظم صاحب ان لوگوں کے بارے میں یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے سو ان کو یہ تو اتنے مطلب بے وکوف لوگ ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کتنی اصاف سے اس وقت سیچوئیشن ہے اور آج بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی نے کوئی خدا کا خوف ظاہر ہے دنیا اسی لیے چل رہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہر اطارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ خدا کا خوف ہے اور آج جب ڈاکٹرز نے جا کے بتایا اور انہوں نے ایکزیکٹ سیچوئیشن بتائی تو ان کو ریلیف ملا ریلیف تو ویسے لاہور ہائی کورٹ میں تو پہلے بھی ریلیف ملا تھا حمزہ شہباز کو بھی ایک دفعہ زمانت ملی تھی اور وہ ہفتے کا دن تھا چھٹی کا دن تھا ریلیف تو ملتا ہے اور جب تیبی بنیادوں پر اگر ان کو ریلیف ملا اب ذرا وزراء کے بیانات کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں لیکن دوسری جانب مسلمی نون کے ساتھ سپیشل ٹریٹمنٹ نواز شیف صاحب کے ساتھ نہیں کی گئی مریب نواز صاحبہ کو دوبارہ ہاؤسپیٹل اور ان کے روم کے ساتھ روم دیا گیا کیونکہ یہ وہ ملک ہے اب نیا پاکستان ہے جس کے اس وقت چلانے والے کہتے ہیں کہ ہر قیدی کو ہر شہری کو ایکل ٹریٹ کیا جائے گا اور جو مغربی دنیا کے اندر نظام ہے وہی رائج ہوگا اس طرح کا ترزی عمل ہوگا ریاستہ مدینہ بنے گی جو ہمارے طریقے کار تھے انہوں نے اڈاپٹ کر لیے تو آپ کو پھر بھی انہوں نے اس طرح کا ٹریٹمنٹ دیا ہے تو خوش تو ہونا چاہیے مسلمی قانون کو یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ ان کو یہ کیوں دینا پڑا مجھے آپ یہ بتائیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنے بھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں مجرم ہے اور ریاستہ مدینہ ہے انہوں نے نائب کے قانون میں ایک ہی ترمیم کی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ جو اس طرح کے نائب کے کیسز میں کرپشن اور آرڈیننس لائیں ہیں اصل میں ان کا جتنا بھی چیز ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مطلب سپیسیفک کے اوپوزیشن پہ اور خاص قسم کے لوگوں پہ کیوں یہ مریم کو لے کے آئیں اس لیے کہ ان کی اتنی لانتان ان کو ہر جگہ سے ہوئی ہے اسی سیچویشن میں مریم تھی جب انہوں نے اپنی والدہ کو کھویا یہ ان کو احساس ہو گیا کہ اللہ نہ کرے میاں نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو یہ کیا روک سکیں گے لوگوں کو جو کل سے پرسوں سے میں تو نہب کورٹ میں تھی پشتی تاریخ میں پرسوں جب مریم نے رخواست کی کہ مجھے والد سے ملنے دیا جائے انہوں نے کہا نہیں عام قیدیوں کی طرح سلوک پھر کیا کیا ان کو مسئیبت پڑی اور رات کو مریم کو لا کے ملایا پھر ان کو کچھ سوچ آئی اور صبح پانچ وجہ اٹھا کے اس کو پھر لے گئے پھر انہوں نے اجازت دی وزیراعظم صاحب نے تو پتا چلا جی کہ گورنر صاحب نے دے دی آپ وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھ سے نہیں پوچھا کوئی چین آف کمانڈ ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کس نے کیا کرنا ہے اور پتا نہیں یہ خود کر بھی رہے ہیں یا ان سے کوئی کروار ہے احمد صاحب ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی اچھا یعنی کہ یہ ان کی چین آف کمانڈ نہیں ہے یہ آپ کو جو ریلیف دے رہے ہیں ملاقاتیں کروارے ہیں اس میں مسلمی قنون ڈیل کی طرف اور اندر خاتے کوئی بات نہیں چل رہی یہ جو ریلیف ہے یہ بظاہر آپ کے پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے جو یہ آپ کو دے رہے ہیں یعنی کہ ملاقات کی اجازت دے دیتے ہیں پہلے انکار کرتے ہیں پھر دے دیتے ہیں دیکھیں انکار کی بات نہیں ہے ان کے اپنے اندر کوارڈینیشن نہیں ہے مسلم لیگ نون نے پریشر ڈالا لوگوں نے نیب کی جب میاں نواز شریف کی ریپورٹ لیک ہوئی تو لوگ چلے گئے نیب کے باہر میں خود گئی وہاں آگ لگی ہوئی تھی وہاں انہوں نے کہا پھر شہباز شریف صاحب کو آنا پڑا ان کو اپنے بھائی کو یہ کہنا پڑا کہ آپ نکلیں ورنہ لوگ بہت زیادہ کوئی چیز یہ انسانوں کی طرح خود نہیں کرتے جب تک ان کو پریشر نہیں ڈالتا میڈیا شعور نہیں ڈالتا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ ہاسپٹل آئے تو اس کے بعد جب ڈاکٹرز نے پینک ڈالا تو پھر ان کو خیال آیا اور ان سیچویشن میں بھی کل پروینشل منسٹر کہہ رہی تھی جب وہ امپروومنٹ ہو رہی ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اسی پی کے میں علاج کے لیے لے کے گئے جو شہباز شریف نے بنایا تھا بس اب ان کا تو اللہ تعالی خیر کرے اور میاں صاحب کو زندگی دے آپ دیکھئے گا کہ یہ سب لوگ جو ہے نا یہ کس طرح اس دنیا میں بھی بھکتیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھا اچھا یہ مجھے صاحب صاحب اپتا دیں کہ بھرونے ملک اگر اسلامباد ہائی کورس سے بھی اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے پارٹی کے اندر کیونکہ نواز شریف صاحب اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی وہ بازید ہیں کہ میں نے اس ملک کے اندر ہی رہنا ہے بھرونے ملک میں نے نہیں جانا علاج کے لیے تو کوئی کورڈینیشن ہو رہی ہے ایسی ممکن صورتحال بن سکتی ہے جا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ہوگا عدالتوں کے اندر ہوگا اس کا ہم احترام کریں گے دیکھیں کوئی سیچوئیشن میاں صاحب آج میری خاجہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے ایک دو اور لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے میاں صاحب یہ بات نہیں مان دے کہ میں نے باہر جانا ہے اللہ کرے ان کو سید یاب ہوں باقی جہاں تک ڈیل کی بات ہے نا جی آج سے پہلے تو ڈیل نہیں تھی نہ ہو رہی اگر آپ فرض کر لیں کہ آپ کو آپ لوگوں کو کر اب ڈیل نظر بھی آ رہی ہے تو یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں دو ارب روپیہ دے دیں کبھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈر ٹیبل ہم میں لیتا ہوں میں اوپر نہیں لیتا مطلب یہ بلکل جیسے پرویر صاحب نے کہا لگتا ہے کہ کوئی اغواب رائے تاوان کا کوئی بندہ پکڑا ہوا ہے آپ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف کی صحت اور زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اچھا تو پھر شیئر شیف صاحب ان کو بیٹری لگتی ہے وہ کریں اچھا ان کو باہر جانا ہے وہ باہر جانا ہے ان کو یہاں سے علاج کرانا ہے وہ یہاں سے کرائیں اور ٹو ہیل ویڈ آل دس کے کوئی کیا کہتا ہے اچھا تو پھر میڈم جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کنجوس نہیں ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دیں گے نواز شریف صاحب کنجوس ہے یہ کھاتے ہیں یہ خود رکھیں گے یہ دیں گے نہیں تو اگر یہ پیسے مانگتے ہیں تو آپ لوگوں نے نہیں دینے ان کے مطابق کس بات کے دیں جی پیسے کس بات کے دیں مطلب جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں میاں نواز شریف نے جو بھی کمایا ہے جو بھی کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے تو کیوں ہم ان کو دیں جی پیسے اور کس بات کے پیسے دیں اچھا یعنی کہ آپ کنجوس نہیں ہے مسلمی قنون کنجوس نہیں ہے نہیں کنجوس کس بات کی ہے جی آپ کو میں پکڑ دوں کل اور میں کھانے میں بند کروں اور میں کہوں یہ چوری ہو یہ اس کو دیں تو آپ دے دیں گے مجھے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کی نہیں میں دوں کیوں تو مقصد یہ ہے کہ کس چیز کے پیسے دیں یہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ شیخ صاحب اور ویسے نا شیخ رشید صاحب کی بات نا پلیز آپ کیا ہی نہ کریں چلے کیونکہ ایسے شخص جو ہے نا ان کی جواب دینا بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے وہ وزیر ہیں اور جی وہ ہر دور میں وزیر ہیں بڑے بڑے اس طرح کے وزیر رہتے ہیں میں نے وہ پیغام آپ کے سامنے رکھا بہت شکریہ سارا حفظت صاحبہ مسلمی قنون کی رہنمہ حوالہ موجود تھے اپنی پارٹی کا موقف دے رہی تھی عمران خان نے نواز شیف کی صحت کے حوالے سے دعائیں بھی کی ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی اقتلاحات اپنی جگہ پر لیکن دعائیں نواز شیف کے ساتھ ہیں ساتھ ساتھ تمام تر طیبی بنیجادی ضروریات ان کو ان کے خواہے اب نواز شیف کی صحت کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات تھیں وہ آپ تک رکھ دی ہے کہ ان کے پلی لٹس جو بھڑتے ہیں گھڑ جاتے ہیں دھبے آئے تھے ان کے جسم کے اوپر لیکن اب وہ بھی نورملائز ہونا شروع ہو چکے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان کی جو بیماری ہے وہ اس دفعہ واقعی ہی اوریجنل ہے یا نہیں ہے مسلمی قنون تو بھی تک قائم ہے کہ اوریجنل ہے ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف اب نظریں ہیں کہ ان کو وہاں سے ریلیف ملا تو پھر فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف نے یہاں پر ہی علاج کروانا ہے یا پھر ملک سے باہر چلے جانا اور پھر اگر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کی سیاسی زندگی نواز شریف اور حکومت دونوں کی سیاسی زندگی کے اوپر نفع اور نقصانات کے حوالے سے سوال اٹھیں گے ٹاپ سٹر میں شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے نیکس ٹاپ سٹر پر بات کریں گے آج سابق وزیر آزم نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے ان کو رہائی ملی ہے ایک کیس کے اندر لیکن دوسری جانب سلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک ثبات ہوئی تھی سلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ سابق وزیر آزم نواز شریف کی تیبی بنیادوں پر زمانت کے کیس میں ڈاکٹرز بہترین جج ہیں جسٹس محسن اکتر کیانی اور جسٹس آمیر فاروق پر مشتمل دو رکھنی خصوصی بینچ نے مزمدی قنون کے مرکزی صدر شہباز شریف کی درخواست پر زمانت کی ہے سروسیز ہاسپیٹل لاہور کی میڈیکل ٹیم نواز شریف اور نیب کے وکالہ نے عدالت کے سامنے اپنے اپنے دلائل دیئے سزا معتلی کی درخواست کے حوالے سے جو دلائل ہے اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے تو نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ طلب کرنی گئی نیب وکیل نے اپنے دلائل میں زمانت دینے کی مخالفت کی نواز شریف کے وکیل خاجہ ہارس نے کہا کہ نواز شریف کی سزا سات سال ہے ہی نہیں جا رہی اور نہ ہی نہ ہی ان کی جائداد کہیں جا رہی ہے اس وقت سابق وزیراعظم نواز شریف کی جان زیادہ اہم ہے عدالت نے فریقین کے دلائل چننے کے بعد نور اکنی میڈیکل بورڈ کو حکم دیا کہ پیر تک واضح رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے ڈاکٹرز کی تین اکنی ٹیم نے استدا کی کہ پانچ دن پورے ہونے دیں تو ہم بتانے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سامات پر نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان بھی پیش ہوں تاکہ وہ حالات بتا سکے اور سامات 29 اکتوبر منگل تک ملتوی کر دی گئی شباز شریف نے عدالت میں درخواست دی تھی کہ نواز شریف کی سزا تلبی جو طبی بنیادوں پر موطل کی جائے اور درخواست میں استدا کی گئی کہ سابق وزیراعظم کو ان کی مرضی کے مطابق علاج کرانے کی اجازت دی جائے درخواست کے مطل میں درج ہے کہ نواز شریف کو پاکستان یا برون ملک مرضی سے علاج کرانے کی اجازت دی جائے یعنی کہ نواز شریف کو پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر طبی بنیادوں کے اوپر علاج کرانے کی اجازت دی جائے اسی والے سے ہمارے ساتھ سابق ٹونی جنرل حرفان قادر صاحب موجودہ بہت شکریہ حرفان صاحب آج کے دن میں نواز شیف کو لاہور ہائی کورٹ سے رہائی ملتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات پہلے پیر تک اور پھر اس کے بعد منگل تک ملتوی کر دی جاتی ہے ہماری سے پہلے مسلمی قنون کے رہنما سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی ریپورٹ ہے ایک ہی دن میں ایک عدالت ریلیف دیتی ہے دوسری نہیں دیتی آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ نیب کا کیس تھا جو لاہور ہائی کورٹ میں تھا حراست میں تھے وہ کنویکٹڈ ہے اس لیے فرق ہے یا پھر ہر عدالت اپنے طریقے کار کے مطابق جو ہے تیبی بنیادوں کے اوپر دیکھتی ہے اسلامباد اور لاہور ہائی کورٹ تیکھیں جس کیس میں ان کی کنویکشن ہوئی ہے اس کیس میں تیبی بنیادوں پر سپریم کورٹ میں اس سے پہلے ان کی زمانت بھی تھی اور وہ لیمیٹڈ زمانت تھی چند ہفتوں کی اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ دوبارہ ان کو کوئی بیماری کی شکایت ہو تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں اور وہاں سے مسرد ہوئی ہے ان کی زمانت مسرد ہوئی ہے میں اسلامباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا تھا نہیں نہیں میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا کہ سپریم کورٹ نے ان کی زمانت اس وقت تھی جبکہ ڈاکٹرز کی رپورٹس کنسسٹنسی کے ساتھ ان کی بیماری کی طرف اشارت دے رہی تھی اور انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ نے ان کی زمانت لے لی تھی اور یہ کہا تھا کہ بعد میں بھی اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں لہذا اب وہ صورتحال آئی تھی اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو انہوں نے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت نمبر دیڈ ڈالی ہے انہوں نے ٹوئنٹی نائنٹ کی ڈالی ہے اور چونکہ وہ ہسپیٹلائزڈ ہیں تو ابھی بتا نہیں ان کو ہسپیٹل سے واہر نکالنا کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں کیونکہ ابھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو علاج کے لیے باہر جانا جانے کی ضرورت ہے جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا ان کو علاج کے لیے واہر جانا ہے اس دفعہ انہوں نے وہ بات نہیں کی تو اس طرح سے تو ابھی ان کی سنیح صحت ایسی کی بھی نہیں کہ اکدھڈم ان کو ملک سے واہر لے جاہا جاتا علاج کے لیے تو اس لیے میرا خراب ہے جو نیکس ڈیٹ جو آ رہی ہے ٹیوزڈے کو ٹوینڈی نائنٹ کو پرابلکلی وہ اسلامباد ہائی کورٹ بیل کر دے گئیں گی اچھا عرفان صاحب جو سوال وہ یہ اٹھ رہا تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے دے دی ہے تو جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر بھی آپ کے نظریے کے مطابق آپ کی نظر کے مطابق ملنے کے چینسز ہیں تیوی بنیادوں کے اوپر کیونکہ اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ مسترد کر چکی ہے تیوی بنیادوں کے اوپر نواز شیف کی جو سمات ہے اگر ایک عدالت میں مسترد ہو دوبارہ جانا وہاں پر میں سمجھ جاؤں انہوں نے کیونکہ مسترد کی ہے لیکن سپریم کورٹ نے جب اس طرح کے حالات بیکھے تھے اس سے بلکہ وہ حالات اتنے سنگین نہیں تھے جتنے اب ہیں سپریم کورٹ نے تو زمانت دے دی تھی تو وہ نظیر بھی تو اسلامباد آئی کورٹ کے سامنے ہیں اور اگر اسلامباد آئی کورٹ نے 29 کے لیے یہ کیس کو رکھا ہے تو وہ اسی لیے رکھا ہے نا کہ تاکہ ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ زمانت ہونی چاہیے ورنہ تو وہ لمبی ڈیٹ ڈالتے ہیں اور بھی لمبی ڈال دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس پہ بہتر ہوتا کہ یہ ایک دن کی ڈیٹ ڈال کے تو فیصلہ کرتے ہیں لیکن چلیں وہ بیچ میں ہو اصل میں آج چونکہ فرائیڈے تھا اور سیٹرڈے اور پھر سنڈے تو دو دن بیچ میں آگئے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے غالب بن رکھا ہے اس کو عرفان صاحب لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ اگر ان کو طبی بنیادوں کے اوپر کوڑ نے فیصل کرنا ہے لیکن لٹس پوز اگر انہیں طبی بنیادوں کے اوپر ملتی ہے تو یہ وہ العزیزیہ کیس ہے جس میں نواز شیف صاحب نے ایک زمانت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے جج سکینڈل کو لے کر تو اس کے اوپر کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا یہ سیپرڈ کیس ہو سکتا ہے طبی بنیادوں کے اوپر اور وہ چلتا رہے گا کیا اس حوالے سے طبی بنیادوں پہ تو ان کو بالکل ملنی چاہیے اگر کہ ڈاکٹرز کی رپورٹس جو ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ خطرے میں ہیں ان کی جان خطرے میں ہے تو پھر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس وقت ان کو رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ سب سے پرائم ہے اور وہ آپ کسی کی نہیں چھین سکتے اور اس پہ تو گورنمنٹ کا بھی سچین میں دیکھ رہا ہوں کافی کلیئر ہے وہ یاسبین راشد صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کو جو بھی میکسلمم سہولیات ہیں طبی طور پہ وہ ان کو دی جائیں گی اور ایون پرائم نسٹر جو ہے عمران خان انہوں نے بھی کافی انہوں نے کنسر شو کیا تو میرا یہی خیال ہے کہ یہ طبی بنیادوں پہ تو بالکل ان کی وہ بھاگ پانتا ہے ان کا اگر کہ ان کی طبیعت ناصاز ہے اور ان کا علاج جو ہے بلکہ اگر ان پہ پریشر پڑا ہو اس چیز کا تو اس پریشر کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے علاج کی طرف خود بھی توجہ دے سکیں تو یہ جو میرٹس پہ جو معاملہ ہے وہ تو بھی آیا ہی نہیں ہے اٹیکہ پہ نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور میرٹس پہ تو سسپنشن کو بھی ابھی تک آرکیو نہیں کیا گیا بہتر ہی ہوتا اگر پہلے میرٹس پہ آرکیو کرتے لگے ہیں تو پہلے تو امیجیٹلی فیصلہ اسی طبیعی بنیادوں پہ ہی آئے گا اور وہ یہی لگ رہا ہے کہ بیل جو ہم کی ہو جائے گی بہت شکریہ صاحب اگرانی جنرل رفان قادر صاحب آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے نواز شیف صاحب کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ان کو طبیعی بنیادوں کے اوپر رہائی ملنی چاہیے مر سکتی ہے البتہ یہ سارے کا سارا کیس اس وقت اسلامواد ہائی کورٹ کے اندر ہے کیونکہ یہ وہ کیس ہے جس میں نواز شیف صاحب کو کنوکشن ہوئی ہے اس سے پہلے بھی وہ رجوع کر چکے ہیں لیکن وہاں سے درخواست مسترد ہوئی تھی اب پھر اسی کورٹ کے اندر اسی کورٹ کے اندر جانا ہے جہاں پر ایک اور کیس ہے نواز شیف صاحب کا جو جج کے حوالے سے ہے لیکن اب طبیع بنیادوں کے اوپر نواز شیف صاحب نے جانا ہے اگر ان کو رہائی ملتی ہے تو پھر عدالت کے حکم کے بعد کیونکہ آج شیخ رشید صاحب نے واسع طور پر پیغام سنا دیا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہ اگر جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی اسی کے اوپر منوان عمل کیا جائے گا اور یہ پنجاب کی وزارت صحت یعنی کہ یاسمی راشر صاحبہ سے بھی سوال کیا گیا انہوں نے بھی اس بات کو ریپیٹ کیا ہے پیغام وزیراعظم عمران خان کا پڑھ کر سنایا ہے کہ عدالتوں کے اندر کیس ہے عدالت فیصلہ کرے اس کے بعد حکومت اسی طرح ایگزیکیوٹ کرے گی جو عدالت کا حکم ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسلامباد میں حضب اختلاف کی جماعتوں پر مشتمع رہبر کمیٹی سے مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی کے سرورہ اور وزیراعظم دفاع پرویز خٹک نے توقع ظاہر کی ہے کہ بات چیت کے نتیجے میں خوش خبری ملے گی ایک دور مکمل ہو چکا ہے دوسرا دور ساڑھے دس بجے یہ آغاز ہونا تھا رہبر کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے وہ آغاز ہو چکا ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے پرویز خٹک جب پہلا دور مکمل کر کے وقفے کے دوران باہر آئے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ آپ کو خوش خبری ملے گی اگر اندر کی کہانی بتائیں وہ آپ کو بتائیں گے بعد میں لیکن جبکہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے کنوینر اکرنم خان دورانی نے باتچیت کو اچھی قرار دیتے ہوئے کہا کہ متعدد فیصلے کیے گئے ہیں اور حکومتی اور رہبر کمیٹی کے درمیان ہونے والی باتچیت کے پہلے دور کے بعد شب ساڑھے دس بجے تک وقفہ دیا گیا اور اب دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے جس کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا ہو رہا ہے مذاکرات کے پہلے دور کے اختتام پر کمیٹی حکومتی کمیٹی کے سربراہ پرویس خٹک نے ذراعہ بلاک سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ رہبر کمیٹی سے گفتگو اچھے ماحول میں ہوئی اور امید ہے کہ خوشکبری ملے گی رہبر کمیٹی کے گنوینر اور سابق وزیرہ علاقے پی کے اکرم دورانی نے ذراعہ بلاک سے باتچیت میں کہا کہ ہماری گفتگو اچھی رہی اور متعدد فیصلے کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی سینئر قیادت آئی اور اچھے انداز میں مذاکرات ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم فیل وقت یہاں موجود رہیں گے اور تقریباً ساڑھے دس وجہ تک دوبارہ یہاں سے باتچیت شروع ہوگی جو بات ہوئی ہے وہ ازادی مارچ اور جسل جلوز سے متعلق ہوئی ہے ذراعہ کے مطابق دونوں طرف سے مذاکرات کے دوران تجاویز کے تبادلہ ہوا اور محول اچھا تھا امیر جمعیت علمہ السلام فیم مولانا فضل احمان نے آج ہی لارکانہ سے فون پر کنوین رہبر کمیٹی کو اداد کی کہ وہ مذاکرات کو زیادہ طول نہ دیں یعنی کہ فضل احمان مذاکرات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے سیاتھ مذاکرات کریں لیکن اس کو زیادہ طول نہ دیں کیونکہ ایسی صورت میں ازادی مارچ پر منفی اثرات مرتب ہوں گے کنوین رہبر کمیٹی اکرم خان دورانی کو مولانا فضل احمان نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومتی کمیٹی جب مذاکرات کے لیے آئے تو اس کے سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں اور گفتگو کو اسی تک محدود رکھیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں اسی کے اوپر بات کریں اور اس کو طول نہ دیں رہبر کمیٹی کی اور حکومتی کمیٹی کی جو بات ہوئی ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے اب اندرونی کہانی کہہ حکومتی کمیٹی اور حضب اختلاف کی رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور میں صرف ایک نکتہ زیر غور آیا اور اس پر بھی دونوں کے اطراف دونوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق اس کے بعد ہی مذاکرات میں وقفہ کر دیا گیا اور حکومتی کمیٹی بات چیت سے وزیر آسم عمران خان کو آگاہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی اور انتہائی ذمہ دار ذرائع نے مذاکرات کی اندرونی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ حکومتی کمیٹی نے رہبر کمیٹی کو پیش کش کی کہ وہ فریڈ گراؤنڈ پر جلسہ کر لیں ذرائع کے مطابق حکومتی کمیٹی نے یہ اسرار بھی کیا کہ ڈی چوک کی بجائے کسی اور جگہ کا جلسے کے لیے انتخاب کر لیں ذرائع کے مطابق حکومتی کمیٹی نے زمن میں ہائی کورڈ کا فیصلہ بھی رہبر کمیٹی کے سامنے رکھا حکومتی کمیٹی نے واضح طور پر رہبر کمیٹی سے کہا کہ وہ ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے اس زمن میں حکومت کی جانب سے باقاعدہ معذرت بھی کی گئی کہ ڈی چوک پر جلسہ نہیں کسی اور جگہ پر کرنے اب ذرائع کے مطابق رہبر کمیٹی نے حکومتی کمیٹی پر واضح کیا کہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کریں گے دلچسپ عمر یہ ہے کہ حکومتی کمیٹی کے سربراہ نے مذاکرات کے پہلے دور کے اختیام پر ذرائع بلاک سے باتچیت میں اس امید کا اظہار کیا کہ خوش خبری ملے گی البتہ وہاں پر ڈیڈ لوگ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے رہبر کمیٹی کے کنوینر اکرم خان دورانی کا کہنا تھا کہ باتچیت کے دوران متعدد فیصلے کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومتی کمیٹی وزیراعظم سے مشاورت کے لیے چلی گئی ہے اور شب ساڑھے دس بجے دوبارہ واپس آئے گی اسلام آباد کی زلائع انتظامیہ بھی مذاکرات کے دوران دورانی ہاؤس پہنچی تھی جہاں اس نے حضب اختلاف کی جماعتوں کو پیش کش کی تھی کہ وہ پریڈ گراؤن میں جلسہ کر لیں تو وہ ہر قسم کی سہولیات وہاں پر پہنچائی جائیں گی دوسری طرف وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد کی زلائع انتظامیہ اور حضب اختلاف کی جماعتوں کو پیش کش کی ہے کہ وہ پریڈ گراؤن میں احتجاج کریں تو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے ذمہ دار زلائع نے بتایا ہے کہ حکومتی اور رہبر کمیٹیوں کی اجلاس کے دوران زلائع انتظامیہ کے آلا افسران دورانی ہاؤس پہنچے جہاں انہوں نے حضب اختلاف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے راہنماوں کو اپنی پیش کش سے آگا کیا زلائع کے مطابق زلائع انتظامیہ کے افسران نے اپنی آمد کے متعلق کہا کہ وہ حضب اختلاف سے تمام نکات پر بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں اور حکومتی کمیٹی کے سربراہ اور وزیر دفاع پرویز خٹک جب مذاکرات کے لیے پہنچے تو انہوں نے اپنے سابقہ موقف کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم کے اسطیفے پر کوئی بات نہیں ہوگی حقام مقام صدر مملکت سازق سنجرانی اور اسپیکر پنجاب اسملی چہدری پرویز زلائع بھی حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ہمراہ پوزیچن کی رابر کمیٹی سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں اسپیکر پنجاب اسملی نے اس موقع پر زلائع بلاک سے واتشیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور سادق سنجرانی تو مفاہمت کرانے آئے ہیں زرائع کم تابق حکومتی اور رابر کمیٹیوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں قائم مقام صدر سادق سنجرانی اسپیکر قومی اسملی اسد کیسر وفاقی وزیر شفقت محمود نورالحق قادری ایم این نی اسد عمر اور اسپیکر پنجاب اسملی پرویز اللہی موجود ہیں اسبیکتاب کی جماعتوں پر مشتمل رابر کمیٹی نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے اپنا چار نکاتی چارٹر آف ڈیمان رکھ دیا ہے اپوزیشن کے چار نکات میں وزیر آزم عمران خان کا استیفہ نئے انتخابات کا انعقاد آئل میں موجود اسلامی دفاعات کا حافظ اور سویلیہ نداروں کی بالا دستی شامل ہے جمعیت علماء اسلام فے نے کچھ دیر قبل رابر کمیٹی کو فون پر ہدایت دی تھی کہ حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے عمل کو بلکہ وہی چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں جو اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اب آگے کیا ہو سکتا ہے اب دوسرا دور شروع ہے خوشخبری ملنی ہے وہ خوشخبری مل سکتی ہے ڈیڈ لوگ رہے گا یا پھر نہیں رہے گا یا بات آگے بڑے گی اگر بات آگے بڑتی ہے تو پھر کیا دھرنا سٹاپ لگے گا یا پھر کچھ معاملات کروا کے ایک جگہ پر جلسے جلوس کر کے یہ لوگ چلے جائیں گے یا پھر وہ اگر ان کو جلسے جلوس کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ پھر اس جلسے جلوس سے تھوڑا سا آگے نکل کر اسلام آباد کی طرف بھی جا سکتے ہیں آج کی ٹاپ سری سے اتنا ہی کلتا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ